مالی سال 2021 کے بجٹ میں کتنے افراد کو روزگار ملے گا سما نے سالانہ پلان کی دستاویزات حاصل کر لی ہے بات کریں گے شکیل احمد سے شکیل کیا کچھ ہے اس دستاویزات میں دیکھیں حکومت نے اگلے سال چونکہ گروت کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا جس سے روزگار بھی تعدہ ہوگا سما نے سالانہ جو اینویل پلان ہے اس کی دستاویزات حاصل کی ہیں اس کے اندر اہم حضاف سٹیک کر دیا گئے ہیں مالی سال 2021 میں معاشی شہرہ نمو کا 248 فیصل ہوگا اور نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے سے 20 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا گرین گروت پیکج کے تحت بھی 2 لاکھ ملازمتیں ملیں گی جو درخت لگیں گے پورے پاکستان میں اس کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے احساس گیش پروگرم میں مزید 40 لاکھ افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس منصوبے پر 48 رب خرچوں گے مستحقین میں یہ رقم بانٹی جائے گی فیکس امداد جو ہے وہ 4818 سے بہا کر 5489 روپے کر دی گئی ہی ستا مستحقین میں اس سال 680 روپے تکیبن بانٹے گئے سیٹ پیک کے دوسرے مرحلے میں بھی بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں روزگار پیدا ہوگا زراد کا حدف 3.5 فیصل، 4.7 فیصل اور اگلے سال مہنگائی کا جو حدف ہے وہ عوصت مہنگائی 8 فیصل رہنے کا امکان ہے لارچ کل منفیکشننگ کا 6 فیصل ٹارگٹ میں ترک کیا گیا ہے اس سال بھی اچھی بروت رہی ہے اگلے سال مہنگائی 8 فیصل رہے گا ماضی کے مقابلے میں کافی کم ہے اور سب سے اہم بات جو فیکہ سامدنی ہے حکومت کا ایک خار ہے کہ اس میں نمائیہ اضافہ ہوگا اس سال بھی اضافہ ہوا ہے اور فیکہ سامدنی کا حدف سے ہے وہ دو لاکھ اکتر ہزار پانچ وارتالیس روپے مالی سال دوزہ اکیس بائیس فیصل میں ترکیا گیا ہے اس سال پاکستان میں فیکہ سامدنی جو ہے وہ دو لاکھ سیالیس ہزار چاہ سو چودہ روپے رہی تو اس طرح یہ ایک اہم جو ہے اضافہ کیے گئے ہیں جی ڈی بی کوٹ کے ٹارٹل کو مجھے نظر رکھتے ہوئے روزگار کے مواقع ملک میں پیدا ہوں گے ٹھیک ہے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں کتنے افراد کو روزگار ملے گا سما اس وقت تصفیلات بتا رہا ہے سالانہ پلان کی دستاویزات سمانے کی ہے حاصل اور اس میں آپ کو بتائیں کہ مالی سال دو ہزار اکیس بائیس معاشی شرائع نموں کا حدف چار اشاریہ آٹھ فیصد مقرر ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے سے بیس لاکھ افراد کو روزگار ملے گا جبکہ گرین گروت پاکچ کے تحت تقریبا دو لاکھ ملازمتیں ملیں گی احساس کیش پروگرام مزید چالیس لاکھ افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں بڑی تعداد میں روزگار پیدا ہوگا دستاویزات میں یہ کچھ بھی ہے کہ زراد کا حدف 3.5 فیصد جبکہ خدمات کا 4.7 فیصد مقرر ہے اگلے سال آسدن مہنگائی 8 فیصد تک رہے گی جبکہ لارڈ سکیل منفیکچرنگ کا 6 فیصد ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے شکریل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا شکریل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے